سراب پاکستان آپ دیکھ رہی ہیں ایڈ ونی پو نیوز ایج جی اور تین بجے کس بلٹن کے ساتھ میں ہوں فروا وحیر میں ہوں اپوسر معظم اور میں ہوں مہوش نصار بلٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی کے علاقے کو رنگی میں مرضی کی شادی نہ ہونے پار شاکر کھمبے پر چڑ گیا شاکر نے خودکشی کی دھمکی بھی دی ریسکیو اہلکار شاکر کو اتارنے کے لیے کھمبے پر بھی چڑ گئے ہیں تو کاوشے کوششیں اس وقت جاری ہیں ریسکیو اہلکار کی جانب سے کراچی کا علاقہ ہے کورنگی جہاں پر پسند کی شادی نہ ہونے پر ایک نوجوان جس کا نام شاکر بتا جاتا ہے کھمبے پر چڑ گیا ہے اور شاکر نے گھر والوں کو کچھ خوشی کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ چکے ہیں اور شاکر کو اس کھمبے سے نیچے اتارنے کے لیے اس وقت کوششیں کی جاری ہیں تو اب سے کوئی قریباً ڈیر گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ ہے جب شاکر نامی نوجوان جو ہے وہ کھمبے پر چڑ گیا اور اس وقت آپ دیکھ سکتی ہیں کہ علاقہ مکین بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں اور ساتھی ساتھ ریسکیو اہلکار بھی کوشش کرنے میں مصروف ہیں جب بلکل یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں عام شہری بھی موجود ہیں جو کہ شاید اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے آ جائے کیونکہ ریسکیو اہلکار بھی بڑی تعداد موجود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی مذاکرات اس شخص سے جاری ہیں ادھا کراجی میں پولیس نے کاروائی کر کے گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والے میاں اور بیوی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار خاتون نرسنگ کا کام کرتی ہے اور گھروں کی راکی کر کے ملزموں کو آگاہ کرتی تھی ایس آئیو نے بھی ایک کاروائی کی ہے اور اسٹریٹ کرمنل گانگ کو گرفتار کر لیا ہے کراچی پولیس کی کاروائی گھروں میں ڈاکہ ڈالنے والے میاں بیوی گرفتار ایس ایس پی سنٹرل عارف راو کے مطابق دونوں میاں بیوی روحیل عرف چاند اور بیوی عرف پنگی دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں گرفتار خاتون نرس کا کام کرتی ہے اور گھروں میں ریکی کر کے ملزمان کو آگاہ کرتی تھی ملزمان نے ہیدری کے علاقے میں گھر میں ڈکیتی کی جس کا مقدمہ بھی درج ہے پولیس کے مطابق ہیدری کے علاقے میں کی گئی ڈکیتی کی واردات میں ملزمان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب اس آئیو نے ہیدری کے ہی علاقے میں کاروائی کر کے سٹریٹ کمنلز کے گینگ کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں ہیدر، افزل اور ریحان شامل ہیں ایس آئیو کے مطابق ملزمان زلائی شرکی، کورنگی اور زلائی غربی میں موبائل فون چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے ایک درزن چھینے ہوئے موبائل فون اور تین پرشٹل بھی برامت کیے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان سے امریکی نمائدہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیل ذات کی ملاقات ہوئی ہے ظلم خلیل ذات نے وزیراعظم کو امریکی صدر کا نئے خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا ہے وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر کے خط کا خیر مقدم کیا اور تعاون کی یقین دھیانی بھی کروا دی ہے وزیراعظم عمران خان نے افغان مفاہمتی عمل میں معاونت کے عظم کا عیادہ بھی کیا ہے ظلم خلیل ذات نے کہا امریکی قیادت پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں قیام امن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ظلم خلیل ذات جو ہیں وہ اس فقط دورے پر ہیں پاکستان اور اس کے ساتھ دیگر ممالکہ وہ دورہ کریں گے جس میں وہ تمام صورتحال افغانستان کی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان سے بھی اسی صورتحال پر بات کی گئی ہے اور ظلم خلیل ذات نے ملاقات میں وزیراعظم کو امریکی صدر کی نئے خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا ہے سپریم کورٹ میں سہانیہ والٹون کیس کی سماد ہوئی سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا ہے عدالت نے پنجاب حکومت کی طرف سے نئی جی آئی ٹی بنانے پر عظام اندی کے بعد کیس نمٹا دیا چیف چسٹرس نے ریمارک سیا ہے کہ کیا پنجاب حکومت کو نئی جی آئی ٹی کی تشکیل پر کوئی اتراز ہے آلوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جس پر چیف چسٹرس نے ریمارک سیا ہے کہ جب اتراز نہیں تو جائیں جا کر جی آئی ٹی تشکیل دیں تاہرال قادری نے عدالت کو بتایا کہ ساڑھے چار سال سے انصاف نہیں ملا شہدہ کے بورس آپ میرے پاس آ کر روتے ہیں تاہرال قادری عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے جسٹرس آرصف خوصہ نے کہا کہ آپ کی درخواست پر ہی جی آئی ٹی بنائی گئی چیف چسٹرس نے ریمارک سیا ہے کہ کیا آپ نے جی آئی ٹی پر کوئی اتراز کیا تاہرال قادری نے کہا کہ ہم نے تحریری اترازات کیے تھے چیف چسٹرس نے کہا کہ زخمی سے زیادہ بہتر گواہ کوئی نہیں ہو سکتا تاہرال قادری نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے آٹھ سے دس ہزار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں چیف چسٹر نے ریمارک سیا ہے کہ یہ اس صورتحال میں ہوا جب آپ نے دھنہ دیا آپ کی لوگوں نے عدالت پر پھٹی ہوئی کمیزیں بھی لٹکائیں آپ کی لوگوں نے عدالت کی تقریم میں کمی بھی کی تاہرال قادری نے کہا کہ ایسا ہوا ہے تو میں ماذا تھا ہوں چیف چسٹرس نے کہا یہ بات ثابت بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو بتائیں گے آج کیس ہوا اور کیس جمٹا بھی دیا گیا ہے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے پاکستان عمامی تحریک کے سربراہ تاہرال قادری کا کہنا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا سپریم کورٹ نے شہدہ کے بورسہ کے چہروں پر خوشیاں لوٹا دی حکومت کے بھی مشکور ہیں کہ وہ نئی جی آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے آج انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور جی آئی ٹی کے قیام کا فیصلہ کر کے دوبارہ ہمارے لیے انصاف کی فراہمی کی امید کا چراغ جلا دیا ہے میں آپ کو پوری قوم کو سپریم کورٹ آ پاکستان جو عالی عدالت عظمہ ہے پاکستان کی انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کے چراغ بالکل گل نہیں ہوئے گورنمنٹ اور پاکستان کی چونکہ گورنمنٹ اور پاکستان نے جو یقین دیانی کرائی ہے گورنمنٹ پنجاب نے اب وہ ایک پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ جی آئی ٹی بنے گی یعنی حکومت پاکستان کے لیے ہدایت جاری ہو گئی اور آپ کو بتائیں کہ گلو بٹ کی جادو کی جپھی کی کوشش لیکن ہوئے ناکام تاہیر القادری کی سپریم کورٹ آمد پر گلو بٹ آگے بڑھ کر ڈاکٹر تاہیر القادری کے گلے لگ گئے ڈاکٹر تاہیر القادری نے زیادہ گرم جوشی نہ دکھاتے ہوئے مو دوسری جانب پر لیا عوامی تحریک کے کارکن نے آگے بڑھ کر گلو بٹ کو پیچھے سے کھینچ دیا مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے ہیں جو آپ رونی فور نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں آج پیشی کے موقع پر دونوں کی ملاقات ہوئی گلو بٹ نے پہلے ہاتھ میں آیا اور پھر گلے لگنے کی کوشش کی جسے ڈاکٹر تاہیر القادری نے اگنیل کر دیا عوامی تاہیر القادری صاحب سے کوئی ناراضی نہیں ہے گلو بٹ کا کہنا ہے کہ خود جا کر قادری صاحب سے ملا اور معذرت بھی کی ڈاکٹر تاہیر القادری میرے محسن ہیں گلو بٹ نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے اگر با پروری پر تقروریاں ہوں گلو بٹ نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے شکر لیے میرے ان سے کوئی ناراض کی نہیں ہے نہ پہلے سیناب ہے اگر با پروری پر تقروریاں ہوں ہوں گی تو کوٹ مداقلت کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ظلفی بخاری کی تقروری میں اقربہ پروری کی گئی ہے کسی کو افسوس ہوا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ظلفی بخاری کی ناہلی سے متعلق مقدمے کی سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کسی کو اقربہ پروری کی بات پر افسوس ہوا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں بیس بار بولوں گا کہ ظلفی بخاری کی تقروری میں اقربہ پروری کی گئی چیف جسٹس بولے کہ اقربہ پروری پر تقروریاں ہوں گی تو عدالت مخالفت کرے گی عدالت کے پاس نظر سانی کا اختیار ہے کسی کو افسوس ہوا تو ہم اپنے فیصلے بدل نہیں سکتے غالباً کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ مقدمہ کوورنٹو کا ہے اقربہ پروری تو ایک گراؤن کے طور پر زیرے بحث آیا تھا ظلفی بخاری کے وکیل اتزاز احسن نے ظلفی بخاری کا پروفائل عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظلفی بخاری نے بطور مشیر وزیر آزم بہت اچھی کارکردگی دکھائی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں کارکردگی سے لینا دینا نہیں ہم نے قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے بیریسٹر اتزاز احسن بولے کہ ظلفی بخاری نے ایسا کام کیا ہے جس کو سن کر آپ مسکرہ دیں گے ظلفی بخاری نے اپنی ساری تنخواہ ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان کر رکھا ہے جس پر چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ اچھی بات ہے سمان 24 دسمبر کو ہوگی ادھر آزم سواتی کے خلاف کاروائی کر کے ملک کے لیے مثال قائم کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کیوں نہ اس کیس کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ معافی کی اس عضا مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ نے آئی جی اسلامباد تبادلہ کیس میں دو عدالتی موہن بھی مقرر کر دیئے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آئی جی اسلامباد تبادلہ کیس کی سمات کی دورانے سمات سینیٹر آزم سواتی کے وکیل نے عدالت میں جواب جماکرا دیا جواب پڑھ کر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ سیدھا باسٹ ون ایف کیا کیس ہے اس کے تحت ہی کاروائی کریں گے چیف جسٹس سینیٹر آزم سواتی کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ آپ حاکمے وقت ہیں اور ریایہ کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے ایسے ہوتے ہیں حکمران اگر بھینز کھیت میں گس گئی جو کہ حقیقت میں گسی بھی نہیں تو کیا غریب لوگوں کو جیل بجوا دیں چیف جسٹس کے اس تفسار پر آئی جی اسلامباد آمر ذلفکار روسترم پر آگئے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے کیا کاروائی کی کیا یہ ہے اسلامباد کی مثالی پولیس آئی جی بولے کہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے اس لیے ایکشن نہیں لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کسی نے فوجداری کاروائی سے تو نہیں روکا دوران سمات سپریم کورٹ باہر کے صدر امانولا کنرانی نے سینیٹر آزم سواتی کو معاف کرنے کی استعداہ کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا سمات چوبیس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی عدد اعتبار مسلمنگ نون مریم آرنگزیب نے نیب کورٹ اسلامباد میں شہباز شریف کے طبیعی معاینے کے لیے میڈیکر بورٹ تشکیل دینے کی درخواست کر دی ہے مریم آرنگزیب نے احدثاب کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے علاوہ جو بھی لوگ قید میں ہیں ان کا بھی معاینہ کرایا جانا چاہیے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے مکم ہے کہ شہباز شریف صاحب کا میڈیکل بورٹ نہ بنے مطلب ان تمام سوالوں کا جواب کون دے گا اور میرے خیال میں کوری طور پر بورٹ تشکیل دینا چاہیے ایک میڈیکل تشکیل دینی چاہیے جو باقی لوگ بھی حراست میں وہاں ہیں ان کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے ایک کمپلیٹ میڈیکل بورٹ کر کے ان کا طبی معاینہ جل سے جل ہونا چاہیے اسلام آباد میں مشریر وزیراعظم شہزاد اکبر اور افتقار دورانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا پرائیویٹ ٹریپس اور اس کی ڈیٹیلز فائننشل ڈیٹیلز کے کیا ان ٹریپس نکالی گئی ہے اور یہ بسیکلی اسی پروسس کا حصہ ہے جس میں حکومت جتنی بھی فضول خرچیاں اور شاہ خرچیاں تھی ان کو دیکھ رہی ہے اور یہ بھی عادہ کر رہی ہے کہ ایدنا یہ حکومت یہ نہیں کرے گی اور ساتھ ساتھ جو اتصاب کے دارے ہیں ان کے سامنے یہ چیز رکھی جا رہی ہے کیونکہ یہ وہ ڈیٹا ہے جس کی پہلے ایکسس ہی نہیں دی جاتی تھی تو ہم اپنا وزیراعظم ہاؤس جو ہے وزیراعظم آفیس ہے اس کو اپن کر رہے ہیں اس کے انفرمیشن کو کیونکہ یہ پبلک انفرمیشن ہونی چاہیے تو یہ انفرمیشن جو ہے جی یہ پچیس پرائیوٹ ذاتی دوروں کی انفرمیشن ہے اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم ساتھ ذاتی دورے پہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں تو ایسے ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے اپنے خرچے پہ گئے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ اب یہ ذاتی دوروں کے اگر آپ تفصیل دیکھیں تو ان پچیس اگر آپ دوروں کی تفصیل دیکھیں تو پہلا دورہ ہے جی جدہ کا یکم اگست دو ہزار تیرہ سے لے کے چھے اگست دو ہزار تیرہ تک یہ اٹھارہ ڈیلیگیشن کا سائز تھا کہ وہ ذاتی دورے میں اٹھات گئے جن کا پیسہ ایکس چیکر یعنی کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ادا کیا گیا یہ پانچ ملینز کے اوپر بنتا ہے اس کے بعد اسی طرح سے پھر یوکے کا ایک ذاتی دورہ کیا گیا ستمبر دو ہزار تیرہ میں بارہ لوگ اس ڈیلیگیشن میں ان کے ساتھ گئے اور اس کے اندر بیس ملین جو تھے وہ ٹیکس پیئر کی پانچ سے ادا کیے گئے بیس ملین دو کروڑ روپے بن جاتا ہے اسی طرح سے یہ کافی سارے ہیں یہ میں آپ کو تفصیل بھی دے دیتا ہوں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں لیکن ایک دورہ آپ یہ دیکھئے سعودی عربیہ عمرہ پرفارم کرنے جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا چاہیے اور ما شاء اللہ اتنی آپ کے پاس دولت بھی ہے لیکن آپ اس بلک کی غریب عوام کا ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر تئیس رکنی ڈیلیگیشن لے جا رہے ہیں سترہ ملین کا آپ کو ٹیکس پیئر کو اس کا ادا کرنا پڑا عمرے پہ لی ایک اور اماؤنٹ ہے یہ دو ہزار سولنکی یوکے کا جہاں پہ ان کے فلیٹس ورہ بھی ہیں پراپٹی شاپٹی اس کی دیکھبال کے لیے جاتے ہوں گے اس کے ٹرپ پہ ساتھ چودہ لوگ ساتھ لے کے گئے ہیں اور ان چودہ لوگوں کے لیے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چونتیس ملین ادا کیے گئے تو یہ ٹوٹل دو سو پچاس ملین یعنی کہ پچیس کروڑ کے لگ بگ اماؤنٹ بنتی ہے جو ان پچیس ذاتی دوروں پہ خرچ کی گئی اب یہ چیزیں ہم آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی سوال چھوڑی جا رہے ہیں دیکھیں اگر ہم خود تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت خود بھی اس کو وصول کر سکتی ہے لیکن وہ آ جائے گا کہ جیسے ہم کوئی پولٹیکل کر رہے ہیں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ازاد ادارے ہیں ان کے حوالے یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے نیپ سے ہم یہ ریکارڈ شیئر کر رہے ہیں آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں آپ کا کام ہے سوال کرنا سوال اٹھانا جواب دیں نہ دیں یہ ان کا کام ہے ورنہ تو جواب وہ دیتے بھی نہیں اور اس کے بعد تحقیقاتی ادارے اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ سوال کریں گے کہ کس قانون کے تحت آپ اپنے ذاتی دورے پہ اربوں روپیہ کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کا تو یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنی تھی یہ یہ بھی ہمارے یونٹ کی طرف سے فائل بھیجی جا رہی ہے نیشنل کانونٹی ملیٹی بیرو کو ہمیں کمپینٹ کے طور پر بیج رہے ہیں ہماری یونٹ سے ریکویسٹ ہے وہ اس کو دیکھیں اور جو بھی وائیلیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر قانونی کاروائی کریں بہت شکریہ اتوال یہ ہے کہ یہ کس حساب میں آئے گا کیا یہ بیانڈ میمز کا ہی کیس ہے یا جو پہلے سے کیسے چاہتے ہیں انہی کے در اس کو عظام کر کے اس کی بھی انفرسٹیگیشن ہوئی اور دوسرا سوال زرانی صاحب سے ہے پانیسل صاحب نے بیسنٹی انٹریو میں بڑا سمیانسل انٹریو تھا ان کا اتوالی سوالہ کی جواب دی اور انہوں نے کہا کہ کیبنٹ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تو ان کا اشارہ کس طرف تھا کہ کیا کیبنٹ کے اندر موسٹ بیسنٹری کوئی ایسی ہیپنی ہوئی ہے کسی بیمیسٹرز کا کوئی شبہ ہے اور کیا کی تبدیلی کی جا رہی ہے کیبنٹ کے جو دوسرا سوال ہے اس کا پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں جو کیس تو ہے یہ میس یوز آف آثورٹی کا یہ کیس میس یوز آف آثورٹی کا ہے میس یوز آف آثورٹی کے کافی سارے کیسی پینڈنگ ہیں ان کے خلاف نائب میں انکواریز چل رہی ہیں لیکن یہ چونکہ سبجیکٹ میٹرڈ ڈیفرنٹ ہے تو یہ ایک الگ کیس ہوگا میس یوز آف آثورٹی کا ایسیٹ بیونڈ نون سورسز کا کیس کے اندر جو لاس ٹائم میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جو سکس فریڈرک کلوز کی پروپٹی تھی اس کے بھی کچھ مزید دستاویز آئے ہیں جو ہمارے یونٹی کی طرف سے نائب کو بجوا دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ میس یوز آف آثورٹی وہ آئے گا ایسیٹ بیونڈ نون سورس میں چونکہ اگر وہ بشک جو مکان تھا ان کی اہلیہ کے نام پہ تھا لیکن ایز پبلک آفیس ہولڈر ممبر آف پارلمنٹ اور پرائم نیسٹر آف پاکستان ان کی رسپانسیبیلٹی تھی اندر الیکشن لاس جو آپ کے ان لینڈ ریونیو کے ٹیکسیشن کے لاس ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ نے اپنے اہلیہ کی پروپٹی ڈیکلیئر کرنی ہوتی ہے تو وہ ایسیٹ کا کیس ہے یہ میس یوز آف آثورٹی کا کیس دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ تو یہ تفصیل ہے نا یہ تو بھی صرف نمبر دیا شہزاد اکبر اسلام آباد جہاں پر آبادی کنٹرول سپوزیوم سے اس وقت مولانا تارک زمیل خطاب کریں اب اپنا تعرف کرتا فتبارک اللہ احسن الخالق کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے یہ تو قرآن ہوگئے اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے یابن آدم جعلت لقا قرارا فی بطن امک میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا میں نے دیا وحولت وجہکا الہ ذہر لئے اللہ تدرک رائحتو الطعام اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلازہ جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے وعلمت کل جلوس فی بطن امک فحل یقدر علی ذالک احدون غیری اور تجھے ماں کے پیٹ میں میں نے ایک بیٹھنا کھیلنا چلنا حرکت کرنا سکھایا کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے فلما انتمت مدت اشہرک جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا اوحیتو الی الملک المبکل بالارحام ایک فرشتے کو بھیجا اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لائے کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا اور جب تُو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا جب تُو آیا تو تیرے موں میں دانت نہیں کار سکے تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِی تیرے پاؤں میں جاننے تو چل سکے جب تُو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا چکھ نہیں سکتا کار نہیں سکتا اَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيْقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشَّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفَ حَلْ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَهْدٌ غَيْرِ پھر جب تُو ایسا بے بست تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمیں نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے حولین کاملین دو سال تیرے لیے دودھ کے چشمیں اللہ چلاتا رہا کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے فَلَمَّا تَرَعْتَ اب اگر ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالی کا فَلَمَّا تَرَعْتَ جب تُو ایسے ایسے چلنے لگا وَشْتَدَّ عَدُدُكَ وَتِرے بازو مضبوط ہو گئے وَشْتَدَّ عَذْرُكَ تیری شاتے بھی پھیل گئی تو تُو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِيَ عَبْدَ سُو تُو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا حَقَزَا جَزَا اُمَنْ اَحْسَنَا اِلَيْكَ جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے معا ذالک اس سب کے باوجود انسالتنی اعطائتو کمن استغفرتنی غفرتو لگ تُو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا تُو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے یوں معاف کروں گا اَتُو سَارِ دھرتی آسمان زمین کو بھردے گناہ لَوْ بَلَغَ الذُّنُوبُ قَعَنَانَ السَّمَا اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تُو غفرتو لَكَ وَلَا عُبَالِ میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پر پیدا کیا جا رہا ہے یہ بچہ پیدا نہ ہویا تساس میں انہوں کی یا کھے گی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں یہ میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تساس سے میں انہوں نہیں چھڑنا سال گزر گیا ہے بچے کے عنوان نہیں اب ساس کے شروع ہے تو ہے ہی شروع تو یہ ہو جائی انہوں ہونے ہی کوئی نہیں اب میہ بی بی پریشان ہو رہا ہے بچہ پیدا کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ ساس کی آنکھیں تو سورہ کی آنکھیں گا تو نندوئی کی آنکھیں گا نندہ کی آنکھنگیاں یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب آپ دیکھیں میں دیہاتی آدمی ہوں دیہات سے میرا تعلق ہے یہ میرے دیہات کی پیدائی جیسے پر ہو رہی اور لڑکا کیا کہتا ہے اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں یہ تو ہے ہی ویلا لہذا اب وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے شبابا ورگولیاں لگتا ہے پورا پاکستانی بیمار ہے سور پاکستان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے شبابا ورگولیاں تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں میں دیہاتی ہوں کہ پانچ پتر ہو گئے نا بس میں نے پھر کوئی فرواہ نہیں کھما کے لیا منگے میں نے کھما منگے مزدور آدمی غریب آدمی اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے دو یا چھے یا پچھاس جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا تو وہ کہتا ہے جتنے یہاں جاں گن اتنے مزدور پانچ بچے پانچ مزدور دس بچے دس مزدور ابھی چند دن پہلے ہمارے گاؤں کے دس بچے ہو گئے آدمی میں نے کوئی اپنے بیوی دپریشن کرا میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا تو اس میں حقائق پہ بولو کہ انسان کتنا قیمتی ہے میں نے آپ کو قرآن سے بتایا میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے سبب کیا ہے سس کی آکھیں گی سورہ کی آکھیں گا میرے دوست میں نے کیا کھنگی تپلے کچھ نہیں ہے اور غریب کیا کہتا ہے دس کٹھے ہو جائیں انہیں گے جاڑیاں کر کے لیا انہیں گے میری روٹی مالدار طبقہ کیا کہتا ہے میری جہداد کا وارث پیدا ہو جائے میری جہداد کہاں جائے گی میں نے اتنے بنائے میری اتنے پروجیکٹ میری اتنے ملیں ان کا وارث کون ہوگا اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وارثت کوئی اور لے جائے گا وارثت دوسرے لے جائے گا تو ان ساری چیزوں کے پیشے جو سبب ہے جناب عزتِ معاہ وہ جہالت ہے آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد مسئلہ درپیش ہے پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے دہاتوں کا کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا اَلَمْنَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا اور میں نے آپ کو بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا اَلَمْنَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا میرے محبوب اَمْ مَانگیئے میں آپ کو علم دوں زیادہ علم دوں فوج دوں لشکر دوں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیئے میں آپ کو زیادہ علم دوں پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری رسومت کو پیغام دے گئے اَقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اَقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِعْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹھیں تو پانچ دفعہ اَقْرَا آیا ہے اَقْرَا جِبْرِیل ایسے شیر لکھ رکھ رکھ یا رسول اللہ اَقْرَا مَا أَنَا بِقَارِن مجھے پڑھنا نہیں آتا فَضَمَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَحَد کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی اَقْرَا دو دفعہ مَا أَنَا بِقَارِن مجھے آتا نہیں فَضَمَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَحَد پھر زور سے پہنچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگیں یا رسول اللہ اَقْرَا پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا تین دفعہ اَقْرَا جبریل کی زبان سے دو دفعہ اَقْرَا میرے رب کی زبان سے میرے دیس کا مسئلہ پلیننگ سے پہلے علم ہے علم ہے علم ہے علم ہے میں عبرہیم علیہ السلام کی ایک دعا ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن کا عدل تارک جمیل کی ساٹھ سال کی بندگی سے بہتر ہے ایک دن کا عدل ایک دن کا عدل عدل یومن عدل یومن عدل سنہ نہیں سال کا نہیں شیمہ کا نہیں ایک دن کا عدل میرے جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے بخاری شریف پڑھا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے لوچوں کو درس دے رہا ہے اور ایک جسس ہے جسس ہے خسا صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں کٹھے تھے ان کو یاد نہیں ہوگا مجھے یاد ہے ذرا ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو عزیز اللہ نیازی صاحب شہد آپ کی یاد داشت میں ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتانا چکے عزیزہ چاہوں گا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کی بنیاد رکھی تو تین دعائیں مانگی یہ تین دعائیں کسی بھی فلاحی ریاست مجھے ایک انکر کرنے لگا کہ سوال جواب میں کہ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینہ والی بنا دیں گے میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے ہم تو تین کبھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے اور یہ پہلا حکمران ہے اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینہ کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا تو میں ان کو سلام پیش کرتا تو اب کرے گا تو اللہ چونکہ مولانا روم نے ایک حقائط لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا پیاس لگی تھی تو مالی سے کا انار کا باغ تھا جوس پلا دے اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس پھر گیا تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے یہ ٹیکس فری کیوں ہے تو اس نے کہا ایک اور پلا اس نے دوسرا نچوڑا تو گلاس آدھا ہوا تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا کہنے لگا جو لگتا ہے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے تو بادشاہ نے دلی دل میں کہا یا اللہ میری توبہ میں نے ٹیکس لگا تھا کہا بھئی ایک اور پلا اس نے پلایا تو پھر پورا پھر گیا تو اس نے کہا اب کیوں پورا پھر گیا کہا جو لگتا ہے نیت ٹھیک ہو گئی ہو گئی تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاہی رہا مدینہ کی فلاہی ریاست بناؤں گا اللہ انشاءاللہ بنائے ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جب کرنا اللہ نے ہے تو تارے جمیل کیا اور عمران خان کیا نیت ہماری دیکھے گا ہمارا جذبہ دیکھے گا تو میں عبرہم الاسلام کی دعا میں تین بنیادیں ہیں ان تین بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ زیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے فلاہی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے اور امن والی ریاست اس طرح بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط اور پولیس مضبوط ہو پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے اس میں کیا کرنا چاہیے یہ سارے فاضل جب سہوان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں ان کے ذمہ جو کامنے وہ بھی کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ سلام ہے آپ تو پہلی بات کہ یا اللہ اس بستی کو امن والی بستی بنایا تھا دوسری بات یا اللہ اس ملک والوں کو اس دیس والوں کو پھل کھلا روٹینی آکھ ہے پھل پھل کب ہوں گے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے ایکانومی جب مضبوط ہوتی ہے تو دوسری چیز فلاہی ریاست کی وہ معیشت ہے اور معیشت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے جھوٹ نہ بولے سٹا نہ کھیلے جوہ نہ کھیلے زخیرہ اندوزی نہ کرے دو نبری نہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سوچو صرف چار کہ چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے میرے نبی نے فرمایا چار باتیں سیکھ لو چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو چاہے نیو یوک میں ہو چار باتیں مجھ سے لے لو حفظ و امانتیں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحانہ دیانت داری صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا حسن و خلیقت اخلاق اچھے رکھنا بد اخلاق نہ ہونا عفت فی طعمت رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے صحیح تو لے ملاور نہ کرے کھوٹ نہ ہو زخیر اندوزی نہ ہو اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آجاتا ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کی جائے تو معیشت مضبوط ہوتی تیسری فرمائی ربنا وَبْعَثْ فِيهِمَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ انْتَلْ عَزیزُ الْحَكِيمِ اللہ انہوں میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے جو انہیں علم سے آشنا کرے جو انہیں علم سے آشنا کرے جو ان کا تسکیہ کرے جو انہیں علم سکھائے انہیں کتاب کا علم دے انہیں حکمت کا علم کائناتی علم بھی دے دنیاوی علم بھی دے دینی علم بھی دے اخلاق علم بھی دے اور ان کے اخلاق